نمسکار دوستوں کیا آپ کی پتنی کا بھی چڑھا رہتا ہے پارا ان طریقوں سے کریں انہیں ڈیل جی ہاں دوستوں پرش اس ستی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب ان کی پتنی ان پر گصہ ہو جاتی ہے جب چیزیں گلچ چل رہی ہوں تب انہیں سنبھالنا اور جادہ مشکل ہو جاتا ہے یدی وہ آپ کی کسی گلتی پر گصہ ہے تو آپ کے کئی بار معافی مانگنے کا بھی کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا گلف نہیں یا پھر آپ کی کوئی بھول وجہ چاہے جو بھی ہو لیکن آپ کو اپنی پتنی کے گصے کو سکاراتمک اور پرپکف طریقے سے ہینڈل کرنا آنا چاہیے آج ہم کچھ طریقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آپ کو اپنی پتنی کے گصے کو ہینڈل کرنے میں مدد کریں گے امید ہے اس سے آپ کا رشتہ اور مجبوط ہوگا دوستوں آپ اپنا آپا نہ کھویں آپ کی پتنی چاہے جتنا بھی بھڑک جائے مگر آپ اپنا ٹیمپر بلکل نہ کھویں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کی لڑائی میں ایک وقتی کو شانت رہنے کی ضرورت ہے تاکہ چیزوں کو سنبھالا جا سکے اگر آپ دونوں ہی گصے میں آ جائیں گے تو آپ کی صلح کبھی نہیں ہو پائے گی آپ جہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ وقت بھی ٹل جائے گا ان کی گصے کی وجہ جانے کیا آپ کی پتنی دن بھر کام کر کے تھک چکی ہے یا اس وجہ سے ان کے وفہار میں چڑچڑاپن ہے ایسے میں آپ کو ان کی ستھی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر دن بھر گھر اور آفس کے کام کی بھڑاس نکال کر انہیں اچھا فیل ہوتا ہے تو آپ ان کا سپورٹ کریں نہ کی ان کے ساتھ بحث کرنے میں لگ جائیں جاننے کی کوسس کرے کی کس بات کے لیے ہیں وہ گصہ کہ آپ کی پتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے جھڑا کر رہی ہیں تو اس بات کی سمبھاونا ہے کہ وہ اس لڑائی کو کسی بڑے مدے کی طرف لے جانا چاہ رہی ہیں کوئی اسی بات ہے جس پر وہ اپنے من کی بھڑاس نکالنا چاہتی ہیں آپ کوشش کر کے لڑائی کی اصلی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں ورنہ آپ کی پتنی کا گصہ شاند ہونے والا نہیں ہے بات چیت کرنا ہے جروری آپ اس بات کو گانٹ باندھ لیجے کہ ریلیشنشپ میں سب سے اہم فیکٹر کمیلکیشن ہی ہے جب تک آپ اپنی پتنی سے بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تب تک یہ مدہ سولچ نہیں سکتا ہے اگر آپ کی پتنی ناراج ہے تو انہیں اپنے من کی بات کہہ لینے دیجئے مگر اس وقت آپ اپنی بات دبا کر نہ رکھیں انہیں شاند ہونے دیں اور پھر آپ اپنا پکش بتائیں دوستوں اپنے پارٹنوں کو سپیشل فیل کرائیں آپ اپنی پتنی کو خوش رکھنے کا پریاس کریں ان کے لیے گفٹس لائیں ان کے ساتھ جمعیداریوں میں ہاتھ بٹائیں انہیں اٹینشن دیں اور پیار کریں آپ جب انہیں سپیشل فیل کرائیں گے تو وہ اپنے گسے کو بھول کر آپ کے کے پریاس پر فوکس کریں گی دوستوں میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد